اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیرے مسلمان بھائیو ہدھ ہدھ وہ پرندہ ہے جس کو اللہ نے بہت بڑا عالی مقام عطا کیا ہے یعنی تصور کیجئے کہ جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہو جس کی خوبیوں کو قرآن پاک کے اندر بتایا گیا ہو وہ پرندہ کتنا یقیناً کتنا زیادہ عالی مقام رکھتا ہوگا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے یعنی اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہدھ ہدھ پرندے کا ذکر کیا اور ساتھی ساتھ قیامت تک لوگ اس کو پڑھیں گے اور سواب حاصل کریں گے لیکن میرے پیارے دوستو ہمارے ذہن کے اندر ضرور یہ بات آتی ہوگی کہ اللہ نے ہدھ ہدھ پرندے کو اتنا زیادہ عالی مقام کیوں عطا کیا اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ بہت ہی سچا پرندہ ہے یعنی ہر بات سچ بولتا تھا اس کے علاوہ ایک بہت ہی بڑی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو عالی مقام عطا کیا اور قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا گیا اللہ کی شان دیکھئے کہ یہ ہدھ ہدھ پرندے کی وجہ سے پوری قوم ایمان لے کر آگئی اس کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے جو میں آپ کو اب سنا رہا ہوں آپ سبھی جانتے ہوں گے اللہ کے ایک بہت ہی پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں دو چیزوں میں سے صرف ایک ہی چیز تمہیں دے سکتا ہوں یا تو تم حکومت لے لو یا پھر علم لے لو تو میرے پیارے مسلمان بھائیو آج آپ کو معلوم پڑے گا کہ علم کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور کتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہے میرے پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے علم چاہیے اور میرے پیارے دوستو آپ سبی کو بتا دو اللہ نے علم کے برکت سے آپ کو حکومت بھی عطا کر دی آپ سبی کو بتا دو اللہ نے آپ کو ایک ایسی حکومت عطا کی جو یقیناً آج سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کو پھر عطا کی جائے گی آپ سبی کو بتا دو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا کے اوپر حکومت دی جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہوا چلتی تھی اور ساتھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جناتوں کے اوپر حکومت دی اگر کوئی جنات گلتی کرتا ہے تو آپ چاہے تو اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوتا یعنی میرے پیارے دوستو اللہ نے آپ کو اتنی زیادہ چھوٹ دے دی تھی تو میرے پیارے دوستو آپ سوچئے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنا زیادہ عالی مقام عطا کیا تھا ساتھی ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ موجزہ تھا کہ آپ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور پرندے ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے آپ سبھی کو بتا دو ایک مرتبہ سبھی پرندے آپ کی بارگاہ میں موجود تھے لیکن ہدھہد پرندہ نظر نہیں آیا اس بات کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ گصہ آیا کہ بغیر اجازت کے وہ مجھ سے بغیر پوچھے کہی چلا گیا تو یہ چیز دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب ہدھہد پرندہ اگر آیا تو میں اس کو زبا کر دوں گا اگر وہ اچھی خبر لے کر آئے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا میرے پیارے دوستو تبھی کچھ دیر بعد ہدھہد پرندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے آپ سبھی کو بتا دوں سبھی پرندے جو ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ ناراض ہے آج ہو سکتا ہے تمہیں زبا کر دیا جائے اگر تم کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہوں گے تو تمہیں معاف کر دیں گے تو میرے پیارے دوستو ہدھہد پرندہ اگر چاہتا تو وہ یقیناً وہاں سے اڑ کر بھاگ چلا جاتا لیکن پیارے دوستو ہدھہد پرندے کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہے میں کہیں بھی بھاگ جاؤ لیکن اللہ کے نبی اگر چاہیں گے تو یقیناً وہ مجھے کھینچ کر لائیں گے جو ہدھہد پرندہ جو تھا وہ بہت زیادہ گھبرا گیا اور بہت زیادہ سہم گیا اور وہ آپ کی بارگاہ میں جانے کے بعد دونوں پیر فیلانے کے بعد اپنی گردن نیچے جھکا لیتا ہے آپ سبھی کو بتا دوں اس کے بعد ہدھہد پرندہ جو ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی جلدی نہ کیجئے میں آپ کے لئے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے خبر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو ہدھہد پرندہ جو ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں یہاں سے دور ملکہ سبا کی قوم یعنی یمن سے گجرا اور میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ حکومت کرتی ہے یعنی وہاں کی جو ملکہ ہے وہ ایک عورت ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتی ہے یہ بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہدھہد کی جان بخش دیتے ہیں اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام میں خط لکھتے ہیں اور ہدھہد پرندے کو دیتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں اس خط کو لے جاؤ اور جا کر اس ملکہ کو دے دینا تو ہدھہد پرندہ جو تھا وہ پھر سے روانہ ہو گیا اور وہاں جا کر یہ خط دے دیا تو اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں دین کی تم مسلمان ہو جاؤ اس طرح کی باتیں یعنی ایمان لانے والی باتیں کہی گئی تھی تو یہ خط پڑھنے کے بعد ملکہ جو ہوتی ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ دنیا کا کوئی شخص ہوگا تو میں اگر اس کو بہت سارے انعامات دوں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی بات سے پلٹ جائے لیکن اگر یہ ایک اللہ کا سچا نبی ہوگا تو یہ تب ہی راضی ہوگا جب تک میں ایمان نہیں لے کر آ جاتی تو وہ ملکہ جو ہوتی ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے توفے بھیجواتی ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ ورنہ اپنا حشر دیکھنا تو یہ بات جاننے کے بعد ملکہ جو ہوتی ہے وہ وہاں سے روانہ ہوتی ہے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے جیسے ہی حدود پرندہ دیکھتا ہے کہ ملکہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے تو وہ فوراں ہی روانہ ہوتا ہے تو وہ آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ملکہ بلکس آ رہی ہے اور اس کے پاس ایک بہتی بڑی طاقت ہے جس کو زنزیروں کے اندر باندھ کے رکھتی ہے تو یہ بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بھری محفل کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ بلکس کا تقت یہاں پر لاسکتا ہے اور اس کے پاس ایک بہتی بڑا تقت ہے جس کو زنزیروں کے اندر باندھ کے رکھتی ہے تو یہ بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بھری محفل کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ کون ہے جو ملیکہ بلکس کا تقت یہاں پر لا سکتا ہے تو یہ بات سننے کے بعد ایک خبیز جن ایک ناپاک جن جو ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں لا دوں گا جب حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کتنی دیری میں لا دوگے تو وہ جو جن ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں یہاں پر وہ تقت لا دوں گا تو یہ بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے کیا کوئی اس سے بھی پہلے یہ تقت لا سکتا ہے تب ہی آپ کا گلام ایک اللہ کے ولی یہ بات کہتے ہیں کہ میں لے کر آوں گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں کہ کتنی دیر میں لا دوگے تو وہ جو آپ کے وزیر گلام جو ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کی آخ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے کر آ جاؤں گا تو میرے پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم کے مطابق آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملیکہ بلکس کا جو تقت تھا وہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا میرے پیارے دوستو یہاں پر ایک بہت بڑی گور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ علم عطا کیا لیکن وہ جو آپ کے گلام تھے جو آپ کے وزیر تھے جو اللہ کے ولی تھے ان کے پاس کیا تھا بے شک ان کے پاس زبور کا علم تھا تو میرے پیارے دوستو زبور کو پڑھنے کے بعد اتنا زیادہ علم حاصل ہوتا ہے کہ پل بھر کے اندر یعنی پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملیکہ بلکس کا جو تقت تھا جو زنزیروں کے اندر بندہ ہوا تھا وہ فوراں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور یہاں پر سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ آپ کے گلام آپ کے جو وزیر تھے وہ فوراں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور یہاں پر سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ آپ کے گلام نے ایک مرتبہ بھی بات نہیں بولی کہ وہ شہر کہا پر ہے ملیکہ بلکس کا جو تقت تھا وہ کہا پر ہے اور بینا کچھ جانے پل بھر کے اندر تقت کو حاضر کر دیا جبکہ ملیکہ بلکس محل پہنچنے میں ایک مہینہ لگتا اور واپس آنے میں بھی ایک مہینہ لگتا ہے یعنی کل ملا کر دو مہینے لگ جاتے ہیں میرے پیارے مسلمان بھائیو یہاں پر سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ تقت اتنا بڑا تھا ہم جیسے نہ جانے کتنے لوگ لگتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے تو میرے پیارے دوستو جب زبور کو پڑھنے کے بعد اتنا زیادہ علم حاصل ہوتا ہے تو سوچو قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد کتنا زیادہ علم حاصل ہوتا ہوگا کون کون سی پاور کون کون سی طاقت حاصل ہوتی ہوگی ہم یقیناً تصور نہیں کر سکتے اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور قرآن پاک کے اندر توریت انجیل اور زبور یعنی تینوں کا مجموعہ قرآن پاک کے اندر ہے یہ اللہ کے مکمل کتابے ہیں اور آپ سوچئے اس چیز کو کہ اگر ہم قرآن پاک کا علم حاصل کریں گے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں ہم یقیناً تصور نہیں کر سکتے اس چیز کو لیکن میرے پیارے دوستو یہ افسوس کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے یقیناً قرآن پاک کو اگر خول کر دیکھتے تو وہ یقیناً رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ جو ہے یقیناً خول کر بھی نہیں دیکھتے ہیں وہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میرے پیارے دوستو یقیناً یہ افسوس کا مقام ہے اللہ نے اتنی پیاری نعمت عطا کی ہے اللہ نے اتنی مقدس عالی کتاب عطا کی ہے تو میرے پیارے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور حدود کے بارے میں بھی آپ کو معلوم پڑ چکا ہوگا کہ اللہ نے اس کو اتنا زیادہ عالی مقام کیو عطا کیا ہے مجھے امید ہے